بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز محمد ابراہیم میرا نام ہے اور پچھلے پندرہ ایک سال سے میں تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں آج کی اس گفتگو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں بچے کے لیے کاللز کا انتخاب کرتے وقت کن باتوں کو ملوخ سے خاطر رکھنا چاہیے نمبر ایک کہ آپ جس ادارے میں بچے کا ڈمیشن کروا رہے ہیں وہ متعلقہ بورڈ یونیورسٹی یا ہر ایجیوٹشن کمیشن سے این او سی اپروڈ ہے اگر نہیں تو ناظرین یاد رکھے گا آپ کے بچے کی جو فائلل ڈگری ہے اس کے حصول میں مشکلات آ سکتے ہیں نمبر دو کیا متعلقہ ادارہ جہاں پہ آپ اپنے بچے کا ڈمیشن کروانا چاہ رہے ہیں وہاں کیا ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ ہونے کے علاوہ کالی فائل یا تربیت یافتہ بھی ہیں اگر نہیں تو آپ کے بچے کے کردار سازی پور اعتمادی اور امتحانی نتائج کے لیے یہ چیز نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے نمبر تین کیا متعلقہ ادارہ بقائدہ طور پر اور مستقل بنیادوں پر والڈین سے رابطے میں ہے بچے کی تمام تر سرگرمیوں کی رپورٹ والڈین تک پہنچ رہی ہے اگر نہیں تو یہ چیز بھی سال بھر فیز بھرنے کے بعد ناکامی میں تبدیل ہو سکتی ہے نمبر چار کیا متعلقہ ادارہ جہاں آپ اپنے بچے کا ایڈمیشن کروا رہے ہیں وہاں پر غیر ضروری مالی بوش تو نہیں ڈالا جا رہا اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو یہ چیز بھی آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے نمبر پانچ ادارہ میں ذہین سٹوڈنٹس پر تو سبھی توجہ دے رہے ہوتے ہیں کیا متعلقہ ادارہ جہاں پر آپ اپنے بچے کا ایڈمیشن کروا رہے ہیں وہاں پر اور اس درجے کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان پر بھی توجہ دی جا رہی ہے اگر نہیں تو یہ ادارہ بھی آپ کے لیے مالی بوش کے علاوہ کچھ نہیں ہے نمبر چھے کیا ادارہ جو اہد و پیمہ آپ سے داخلے کے وقت کرتا ہے کیا اس پر پورا اترتا ہے اگر نہیں تو درہا سوچئے ناظرین ایسا ادارہ آپ کے بچے کی گرومنگ کر کے معاشرے کا اچھا رکن کیسے بنا سکتا ہے کیا وہ ادارہ جہاں آپ اپنے بچے کا روشن مستقبل دیکھ رہے ہیں وہاں کا نظمذب یعنی سٹوڈنٹ کا وقت پر کالی جانا وقت پر جانا تعلیم حاصل کرنا اسادزہ کا عدب و احترام جسے ہم مجموعی طور پر کرداز حضی کا نام دیتے ہیں کیا یہ ایکٹیوٹیز وہاں پر ہو رہی ہیں اگر نہیں تو یہ ادارہ بھی آپ کے لیے موضوع نہیں ہے نمبر آج کیا آپ جو فیس دے رہے ہیں اس میں بنیادی سہولیات یعنی کشادہ کلاس رومز فیلٹرڈ وارٹر سائنس لیبز لائیڈیری اور اس کے علاوہ جو بنیادی سہولیات ہوتی ہیں کیا آپ کے بچے کو فراہم کی جا رہی ہیں اگر نہیں تو یہ بات بھی پریشان کننا ہے تو ناظرین آپ کا بچہ آپ کا مستقبل ہے کوشش کریں کہ اس کی کرداز سازی کے لیے اس کی گرومنگ کے لیے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی ایسے ادارے کا انتحاب کریں جو ان تمام آٹھ پوائنٹس پر پورا اترتا ہے جزاکم اللہ وآسنالجزا وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ